یہ دیکھیں دوستو ہماری فاقتہ واپس آگئی ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ اب اسے کرتے ہیں آزاد چھوڑ دیتے ہیں اسی یہ دیکھیں دوستو اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میل ہے یا فی میل اور نہ اس کا بتا ہے کہ یہ میل ہے یا فی میل یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ہماری فاقتہ یہ دیکھیں دونوں ماشاءاللہ نیچے پھر رہے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو نئی مرگیوں کو اور بینٹم کو سب کو باہر نکالا ہوا ہے کیونکہ اندر بند ہی نہیں کیا میں نے باہر نکلیں گی کوئی دانہ دنکہ کھائیں گی تو الحمدلہ پھر یہ سنیوں گے ورنہ یہ قیاد رہیں گی نا تو یہ کمزور ہو جائیں گی اُلٹا اور یہ دیکھیں دوستو صرف ایک ہی چک نکلے ہمارے ایک کبوتر کا نا یہ دیکھیں یہ دوبارہ اندر گئی باہر جانے کی بجائے اندر چلی جاتی ہیں یہ چلو یہ ہستہ ہستہ سیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ اور دوستو ہمارا چونہ نا سفیدی کے لئے تیار ہو رہا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں دوستو محلول بن کے آئیے دیکھیں ابھی بھی یہ گرم ہے تو ابھی اسے ٹائم لگے گا کل کوشی کریں گے کچھ اگر صحیح ہو گیا دیکھیں دوستو کتنا ہے یہ دیکھیں سخت پتھر تھے بس پانی میں گیا ہے تو پھر ہو گیا کام اور یہ دیکھیں دوستو پورا پیندہ پھولا ہوا ہے اور یہ دیکھیں نیچے سے بھی اوپر چلا گیا ہے دوستو کل انشاءاللہ سفید سیمیٹ ساتھ لے ہوں گا میں تو اندر سے شروع کریں گے یہاں سے سفیدی کرنا چاروں سائیڈوں سے سفیدی کر دیں گے اور کیجز کے اندر بھی ہم سفیدی کریں گے انشاءاللہ سفیدی کر کے پھر کیجز کو ہم کلر کریں گے انشاءاللہ اور گوشو کے لئے بھی ہم نے لہدہ سے کوئی سفیدی نہیں کرنی سفیدی کر کے اس کے اوپر ہی کوئی کلر کر دینا ہے اچھا سا اور ان کے کام چیک کریے دوبارہ دوستو اندر جا کے بیٹھ گئے چلیں یہ خود ہی بہر پھر رہے ہوں گے اندر جائیں گے نہیں اور دوستو اور مجھے بھی اب کنفرمنی ہوا کہ میل کونس ہے اور فی میل کونس ہے یا دونوں میل ہیں یا دونوں فی میل ہیں کوئی اندازہ نہیں ہے اور دوستو اس سے کیا ہوا یہاں یہ دھوپ لگوا رہے تھے کیونکہ یہ کبوتر نا ان کو دھوپ بڑی اچھی لگتی ہے جب جب بھی دیکھو نا یہ دھوپ میں جا کے بیٹھ جاتے ہی ہیں اور خرگوشوں کے کام چیک کرے دوستو لیٹے ہوں میں سپون سے تھنڈی تھنڈی جگہ پہ ہاں کیا چاہیے تجھے کھالے سپون سے اور یہ دیکھیں یہ فی میل پہلے بھی میل بیٹھا ہوا تھا اب بھی میل بیٹھا ہوا جا کے بیٹھ گیا ہے یہ گئی نہیں اندر پتہ نہیں اس سے کیا ہوئے دوستو ان کو باہر نکال دیتا ہوں لیکن اب شام ہو گئی ہے کھال صبح نا دونوں لکھا کبوتر کو اندر ڈال کے کیجز بند کر دیں گے یہ چاروں کو باہر کھول دیں گے بینڈم کے ساتھ ان کے ساتھ ہی پھرتے رہیں گے کیونکہ یہ اندر ایسی بیٹھ رہے ہیں نا فیدہ کیا آیا ان کو کھولا چھوڑنے کا اور یہ دیکھیں دوستو ہماری مچھلیاں لیکن یہ دیکھیں پھر بھی کچھرہ یا کبوتروں کے پر وغیرہ نا اندر چلے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ال جی دوبارہ سے نیچے ہو گئی ہے کچھ سسٹم ایسا کرتے ہیں کہ بند ہو جائے یہ دیکھیں دوستو ہماری فاکتہ واپس آگئی ہے یہ دیکھیں دوستو ماشا اللہ اب اسے کرتے ہیں آزاد چھوڑ دیتے ہیں اسی یہ دیکھیں دوستو اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میل ہے یا فی میل اور نہ اس کا پتہ ہے کہ یہ میل ہے یا فی میل نئی جگہ ہے تو اس لیے یہ ڈراؤں ہے یہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں بڑی کلونی میں آگئی ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں دوستو تو میں بہر نکلاتا ہوں اور یہ دیکھیں دوستو ہماری بدہ کے بچے کتنے ماشا اللہ بڑے ہو گئے ابھی بھی ان کے پر پورے نہیں نکلے یہ دیکھیں دوستو پہلے والی جو فی میل تھی نا وہ بھی اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کی ہے انشاءاللہ یہ یہ دیکھیں دوستو اب پتہ چلے گا کہ میل کونس ہے اور فی میل کونس ہے اب دوستو فل احتیاط کرنی ہے انشاءاللہ کہ دوبارے یہ نکل نہ جائیں یہ دیکھیں دوستو کیا غال کر دیا انہوں نے اس کا اس کو ہی کٹھا کر لیتے ہیں دوستو یہ جو لے کے آئے ہوں یہ جی تقریباً نا فی میل ہے اور جو ہماری پرانی جو ہے نا بڑ وہ بھی فی میل ہے کیونکہ اب دونوں کا نا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ دونوں فی میل ہے دوستو ان دونوں کے لیے نا اس طرح کے پوٹ لے کے ہوں گا آج انشاءاللہ تاکہ نا ان کو دانہ وغیرہ اوپر سی بندہ ڈال دیا کرے یہ نہ ہو کہ دوبارہ بندہ دروازہ کھولے اور دونوں کیا تو ان کے لیے نسٹنگ کے لیے تو ایک وہ پڑھا ہوا ہے پارک تو اس میں تقریب میں کہتا ہوں گے اس میں دانے رکھ دیتے ہیں تو ان کے لیے نسٹنگ کے لیے کوئی اور چیز بنائیں گے تو انشاءاللہ آج بابسی پینا جلدی سے جلدی آنگا شاپ سے دو انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے اپنے برڈز کے لیے نا جگہ بنانی ہے انشاءاللہ اور یہ دیکھیں دوستو ہمارے بچریز مزے سے دانہ کھا رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہی در اور دوستو یہ دیکھ رہے ہیں نا تھوڑے چھوٹے چھوٹے اس کے پتھر بنے اگڑے ہیں مٹی کے نا آج انشاءاللہ اس پہ پانی وغیرہ ڈال کے نا اسے پریس کر دیں گے تو لیول ہو جائے گا اس طرح صحیح نہیں لگ رہے یہ یہ ڈک کے ڈر سے نا ہمارے فاکتہ نیچے بھی نہیں آ رہے نا دانہ کھونے کے لیے وہ جو ہی نیچے آتے ہیں ان کے طرف یہ باگ جاتے ہیں یہ دیکھیں اب وہ ایڈا ہے تو وہ ایڈیٹی آ جائیں گے دیکھیں نا وہ اس وجہ سے کھا بھی نہیں سکتے بیچارے ہے دوستو ہمارا چونہ ماشاءاللہ کیا رہے ہیں آج انشان اللہ سفری کرنا شروع کر دیں گے ادھر سے شروع کریں گے بکی والے ادھر سے شروع کر کے تو اسی طرح سے کرتے جائیں گے اور یہ جگہ بچے گی دوستو تو یہ مٹی ہٹانی پڑے گی یہاں سے پہلے تو اوپر اوپر کر لیں گے باقی بعد میں دیکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس چونہ بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ پڑا ہے دیکھیں ماشاء اللہ پھولی کریم ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں جب یہ پانی میں جائے گا اچھی درائی ملٹ ہو جائے گا تو انشاء اللہ باپسی پہ سفید سیمیٹ پانچ کلو لے کے جائیں گے تو تھوڑی تھوڑی مکس کرتے رہیں گے کہ تاکہ یہ بارش میں نا اتر نہ جائے یہ دیوار سے کیونکہ یہ ہوتا ہے ایک پچھا رہا اتنا ہوتا ہے کہ بس ہاتھ لگانے سے بھی یہ نیچے گرد وہ دور جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس میں نیٹ کر دیں گے سفید سیمیٹ انشاء اللہ ابھی دوستہ بکری کو بھی اندر باندھی ہے چارہ بھی ڈال دی ہے اب ان کو کیا کرنا ہے پانی رکھنا ہے پانی رکھ کے نا پھر چلتے ہیں نیچے اور یہاں دیکھیں ہمارا مکہ پیر بھی موشن ہے اٹھا ہوئے ہیں ان کو ہی کوئی یقی انڈیر تو یہ کی بانے خراب ہیں دوستہ لیکن اب اس کے لے نہیں سے رہا کہ یہ دیลوں کا کچھ دی رکھ کیا کیسے لگے